اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے جا رہی ہوں بلوک بسٹر ڈراما جانسار کے بارے میں ڈراما جانسار میں ایکٹنگ کرنے والے تمام اداکار کون ہیں ان کے ریال لائف پارٹنرز آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے تو اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل مسالہ نیوز پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن پر بھی ضرور پیس کر دیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں دانیا انور کی تو یہ خوبصورت اداکارہ دانیا انور اوئے موٹی اور درد ڈرامے سے انہوں نے کافی شہرت حاصل کی ہے اور یہ اداکارہ مارڈ ہیں ان کے حضبن شوبص سے تعلق نہیں رکھتے اسی طرح ویورز بات کرتے ہیں ہمیرہ بانو کی سینئر اداکارہ بھی اس ڈرامے کی کاس میں شامل ہیں اور ڈراما دیوانگی اور ڈراما مہر پوچھ سے اسے پہلے انہوں نے کافی شہرت حاصل کی یہ اداکارہ بھی مارڈ ہیں ان کے حضبن بھی شوبص سے وابستہ نہیں ہے بات کرتے ہیں نین سکھ کی تو یہ اداکارہ ایزا چارلز ٹار ہی انہوں نے ایزا موڈل شوبص کو جوائن کیا ایزا ٹک ٹاکر بھی اور یہ اداکارہ اسے پہلے ایک ڈراما معئیرے سے کافی شہرت حاصل کر چکی ہیں اور اوفیشلی سنگل ہی ہیں بات کرتے ہیں ہبا علی خان کی ہبا علی خان جو کہ اس ڈرامے میں آپ کو کشمالہ کا رول ادا کرتی ہوں انہیں ظر آ رہی ہیں ان کی پہلی شادی انفورسلیٹی نہیں چلی تھی پہلے حضبن سے ان کا ایک بیٹا تھا سات سال کے بیٹے کے بعد انہوں نے دوسری شادی کی اور اب یہ دوسری شادی کے بندھن میں ہی بندی ہوئی ہیں اور یہ اداکارہ اسے پہلے ڈراما اور یہ اداکارہ اسے پہلے ڈراما دیوان کی اور ڈراما معئیرے میں اپنے نیگٹیو رول کی وجہ سے بہت پسند کی گئی بات کرتے ہیں سید ساجد حسن کی تو یہ اداکار بھی مارڈ ہیں ان کے شادی شکیلہ شپراہ کے ساتھ ہوئی اور سید ساجد حسن ڈراما صرف تم ہی تو ہو میں بھی ایکٹنگ کر چکی ہیں بات کرتے ہیں محمود اسلام کی تو ویورز محمود اسلام نہیں مارڈ ہیں ان کی پہلی شادی ان کی ساملی میں جبکہ ان کی اداکارہ امبر نوشین کے ساتھ ہوئی اور محمود اسلام ڈراما بلبلے اور اس کے ساتھ تھا ڈراما خانی سے بھی کافی شہرت حاصل کر چکی ہیں بات کرتے ہیں یہاں کنزا ملک کی تو یہ اداکارہ ڈراما ہیر دا ہیرو اور ڈراما جانے جہان میں کافی کام کر چکی ہیں ان کے پنجابی ایکسنٹ کو بہت پسند کیا جاتا ہے کنزا ملک بھی مارڈ ہیں اور ان کے حزبن شعبت سے تعلق نہیں رکھتے بات کرتے ہیں مریم نور کی تو ویورز یہ خوبصورت اور ورسٹائے اداکارہ مریم نور مارڈ ہیں اور ان کے حزبن بھی شعبت سے بابستہ نہیں ہیں جبکہ یہ پریکننٹ ہیں اور پریکننسی کے سٹار ڈیز میں ہی انہوں نے اس ڈرامے کی شوٹنگ بھی کی تھی بات کرتے ہیں ہنہ بایات کی تو سینر اداکارہ ہنہ خاجہ بایات کی شادی لوگر دعوت بایات کے ساتھ ہوئی اور ان کے ان سے کوئی بچے بھی نہیں تھے اور ان کے انتقال کے بعد یہ بالکل تنہا ہو گئی ہیں یہ اداکارہ بیشتر ڈراماز میں کام کر چکی ہیں ڈراما تیرے میرے سب نے اور ڈراما خمار میں ریسنٹلی انہوں نے ایکٹنگ کی ہے بات کرتے ہیں علی زید کی تو یہ خوبصورت اداکارہ علی زیدی ڈراما پہچان اور ڈراما تیرے آنے سے میں کام کر چکی ہیں اعظام مورل سرف کر رہی ہیں اور اوفیشلی سنگل ہی ہیں اسی طرح ویورز بات کر لیتے ہیں یہاں حارون شاہد کی تو حارون شاہد کی شادی پلبشا شاہد کے ساتھ ہوئی ان کی اہلیہ پتھان فیملی سے ہی تعلق رکھتی ہیں جیسے ان کی کلرڈ آئیز ہیں ان کی اہلیہ کی بھی کلرڈ آئیز ہیں اور ساتھ ساتھ ان کے پچوں کی بھی یدکار ڈراما پہچان ڈراما دو بول اور اس کے ساتھ ساتھ ڈراما انامی محبت کے ساتھ ساتھ ڈراما زندگی ایک پہلی سے بھی کافی شہرت حاصل کر چکی ہیں ان کے نیگٹیو رولز کو بھی کافی پذیرائی حاصل ہے بات کرتے ہیں ہبا بخاری کی تو یدکارہ ہبا بخاری اس سے پہلے بھی دانش سیمور کے ساتھ ڈراما دیوانگی میں کام کر چکی ہیں ڈراما میرے ہم نشی میں بھی ان کی ایکٹنگ کو بہت پسند کیا گیا یہ اداکارہ اپنے ورش ٹائل انداز کی وجہ سے بہت پسند کی جاتی ہیں ان کے شادی عریض احمد کے ساتھ ہوئی ان کے حزبنگ بھی اداکار ہیں ہبا بخاری جس ایکٹر کے ساتھ بھی نظر آتی ہیں اس کے ساتھ ہی ان کی آنسکرین کمیسٹری اتنی کمال کی ہوتی ہے کہ فینز ان کے دیوان ہی ہو جاتے ہیں اسی طرح بات کرتے ہیں دانش تیمور کی دانش تیمور اور ہبا بخاری جس ڈرامے میں آئے وہ ڈراما سوپر ہٹنا ہو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا اور دانش تیمور بگڑے ہوئے باپ کے بیٹے اور امیر بگڑے لے لڑکے کا رول ہی ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اس ڈرامے میں بھی یہ بلکل ایسے ہی رول ادا کر رہی ہیں اس سے پہلے یہ راہ جنون ڈراما دیوانگی اور کیسی تیری خودگرزی میں بھی ایسے ہی رول ادا کر چکی ہیں جیسے کہ اب آپ کو جان سار میں کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں دانش تیمور نے ڈراما چاند تارہ میں اپنی اہلیا آئیزہ خان کے ساتھ بھی ایکٹنگ ہی ہے ان کے دو کیوٹ سے بچے ہیں جبکہ ان کے بھائی بھی ایزا موڈل سرف کر رہی ہیں لیکن انہوں نے زیادہ شہرت حاصل کی ہے تو ویورز یہ تھا ڈراما جان سار جو کہ فائیڈے اور سیٹرڈے کو رات آٹھ بجے مجھے ہوں ٹی وی پر نشر کیا جا رہا ہے یہ ڈراما آپ کو کیسا لگتا ہے اس ڈرامے میں آپ کا فیورٹ کریکٹر کونسا ہے کومنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور مزید اپڈیٹس کے لیے میرے چینل مسالہ نیوز کو ضرور سبسکرائب کر لیں اللہ نے یہ بھائی موسیقی